ہم کوئی ایسی تدابیر اختیار کریں جس سے جب کسی کے گھر میں بیماری آتی ہے تو آپ کو پتا ہے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ شاک ہو گیا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک غریب آدمی کے گھر جو مزدور ہے یا جو مشکل سے ایک وقت کی روٹی یا دو وقت کی روٹی کا کر رہا ہے کام اس کے گھر میں اگر بیماری آ جائے تو اس کے لیے ہسپت کے جانا اپنے مریض کا علاج کروانے کا خرچہ نہیں ہوتا اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ کو مدر خیور پختون کھا کے اندر بھی یہ کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہوئے اور اس کے بعد اب ان کی کامیابی اور جس طریقے سے انہوں نے وہ اختیار کیا ان کی کامیابی مدر نظر رکھتے ہوئے ہم پنجاب کے چھتیس کے چھتیس ازلاں جو ہیں اس کے اندر یہ کارڈز دینے لگے ہیں یہ کارڈ جو ہے یہ بیسکلی صحت سہولت کارڈ ہے اور اس کے ساتھ سارا لٹرچر جو جس طریقے سے کارڈ استعمال کرنا ہے جب ہم پیکج دیں گے جو انشاءاللہ بائیس تاریخ سے ہم اس پہ کام شروع بانٹنے کا کام شروع کرنے لگے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں اس پہ باقاعدہ ڈیٹیلز دینے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ کارڈ استعمال کرنا ہے اس کارڈ کے تحت وہ کسی بھی کسی بھی پرائیوٹ جو ایمپینل پرائیوٹ ہاسپٹلز ہیں اور ایمپینل پرائیوٹ ہاسپٹلز صرف ان کے علاقے کی نہیں فور اگزامپل میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں ایک مندہ راجنپور کا ہے اور وہ لہور آیا ہے اور لہور آ کے بیمار ہو گیا ہے یہ طبیعت خراب ہو گیا ہے بچے کی طبیعت خراب ہو گیا ہے تو یہاں کے جو ایمپینل ہاسپٹلز ہیں ہماری انشورنس کیم میں یہ اس ہسپتال میں جا کے یہ سہولت لے سکتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو راجنپور کا ہے اس کو صرف راجنپور کی سہولت ملے گی پنجاب کے کسی بھی ایمپینل ہاسپٹلز کے اندر وہ یہ سہولت لے سکتا ہے یعنی جب ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں یہ کارڈ آ جائے گا تو اس کارڈ کی تحت یہ سہولت پنجاب کے کسی بھی نجی ہاسپتال جو ہم نے جو سٹیٹ لائف انشورنس ایمپینل کرے گی اس ہسپتال سے یہ جا کے سہولت لے سکتا ہے اس کارڈ کی لاکت سات لاکھ بیس ہزار روپے یعنی جب یہ ہم کارڈ دے دیں گے تو اس بندے کے پاس سات لاکھ بیس ہزار روپے کا ایک کارڈ ہوگا جس میں سالانہ یہ اس کے اندر رقم ہوگی اور سالانہ اس رقم کے تحت وہ اپنے بچوں کا اپنے گھر والوں کا یا اپنا علاج کروا سکتا ہے یہ شروع بسم اللہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جو ہمارا سب سے پسماندہ علاقہ ہے وہ راجنپور کا ہے اور سب سے زیادہ پرابلم راجنپور کے راجنپور کے علاقے سے شروع کر رہے ہیں ڈی جی خان اس کے بعد مزفرگر اور پھر مزفرگر کے بعد ہم ملتان میں کرنے لگے ہیں سوری اب جب یہ ان چار علاقوں کے اندر ہم کارڈ دیں گے تو تقریبا تقریبا مارچ کے آخر تک ہم آٹھ لاکھ فیملیز کو کارڈ دے چکے ہوں گے یعنی بائی اینڈ آف مارچ ہم آٹھ لاکھ کارڈ اور جب ہم چھتیس ازلا جو ہم انشاءاللہ اس سال کے اندر یعنی دو ہزار انیس کے اندر ہم چھتیس کے چھتیس ازلا کے اندر سب کو کارڈ دے دیں گے تو بہتر لاکھ سیمٹی ٹو لاکھ فیملیز اب سیمٹی ٹو لاکھ فیملیز میں ڈپینڈ کرتا ہے فیملی سائز کا کسی کے تین ہیں کسی کے چار بچے ہیں کسی کے پانچ ہیں آن این ایوریج ساڑھے تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ آبادی کو اس سے فائدہ ہوگا یہ ہمارا پہلا فیز ہے یہ ہمارا پہلا فیز ہے اور جب ہم یہ دے دیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ سرکاری اسپطال میں نہیں جا سکتے یہ سرکاری اسپطال کی بھی سہولت لے سکتے جس پہ ان کو کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ اپنا نججی اسپطال میں جا کے یہ سہولت لے سکتے ہیں اور اس اسپطال میں سہولت کا یہ ہے داخلہ ان کا ہوگا مریض کا جتنا سا علاج ہے وہ ہوگا اور جب وہ ڈسچارج ہوگے تو پانچ دن کی دوائی بھی ساتھ ملے گی ایک مریض جب پہنچے گا کسی نججی اسپطال میں تو اس کو کرایا بھی دیا جائے گا کیونکہ غریب آدمی کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کہیں جگہ پہنچنے پہ کرایا دیے جائے تو ایک ہزار روپیہ جو ہے وہ بطور کرایا بھی رکھا گیا اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ان مشکل وقتوں سے بچائے لیکن یہ کہ اگر کسی کے خرم فوتیدگی ہو جائے تو ہم نے بیریل اللہ اس بھی رکھا گیا غریب آدمی کے لیے یہ بڑی تقلیدیہ چیز ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ گھر میں فوت ہو گیا تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ کفن دفن کا بندوبست کیا جائے تو دس ہزار روپے علیہ دہ اس کے اندر بیریل اللہ آنس رکھا ہے اس کارٹ کی نویت یہ ہے کہ یہ نو بیماریوں کو کور کرتا ہے یہ تقریباً نو بیماریوں کو کور کرتا ہے اور یہ نو بیماریوں میں جو سب سے اہم ایک بیماری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے ایکسیڈنس بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہماری ٹرافک کا جو نظام ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنس ہوتے ہیں ہیڈ انجریز بڑی کامن ہوتی ہیں اور ہیڈ انجریز کے وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ جو اس تقریب کا علاج نہیں کر سکتے اس میں نیورو سانسز کی علیہ دہ پورا پیکج رکھا ہے کہ ان کو اگر نیورو سانسز کی کوئی کسی قسم چاہیے اور سٹینڈ ایونی منی فور دات has been put into this card تو بیسکلی جو ایک غریب آدمی کی زندگی میں جو مشکل بیماریوں کا مسئلہ مسائل اس کا سارا حل انشاءاللہ اس card کے اندر ہوگا اور یہ card جو ہے اس میں ایک سوال جو بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کن کو دینا ہے اب اس کے لیے خاص طور پر ایک سروے ضرور ہوا تھا دوہزار گیارہ میں اب مزید اس کے بعد ایک اور سروے ہونا شروع ہوا ہے جس کے اندر باقاعدہ authenticate کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے میں ہیں اور اور مزید جن کے نام ایڈ ہو رہے ہیں وہاں نادرہ اور جو کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز اپنے علاقوں کے ہیں ان کو مزید authenticate کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ واقعی غریب ہیں اور کیا یہ واقعی poverty line سے نیچے رہ رہے ہیں ان کے سیمپل جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور ویرفائے ان ساری چیزوں میں کیونکہ کچھ وقت لگا تھا تب ہی جب سے ہم نے اناؤنس کیا یہ چھے مہینے ہمیں لگے کیونکہ ہمیں نگوشیشنز بھی کرنی پڑتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ کمپنیوں کے ساتھ نگوشیٹ کیا جو کمپنی ہمارے پاس اس وقت ہے وہ ہے سٹیک لائف انشورنس کمپنی اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤ کہ ہم نے یہ نہیں ہم نے جو حفاظتی تدابیر میرے لیے بہت اہم ہے کہ ایک خاتون جب حاملہ ہو تو اس کی انٹی نیٹل کور اس کو ضرور ملے وہ بھی اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو انٹی نیٹل کوریج ملے جو حمل کے دوران اس کو دوائی چاہیے ہوگی وہ بھی اس کو اس درمیان ملے گی جب وہ لیبر میں جائے گی تو لیبر کے بھی اس کے اندر پیسے خدا نہ خاصتا سیزیرین ہو تو سب کے پیسے اس کے اندر شامل ہیں تو جہاں تک ماں اور بچے کا تعلق ہے اس کے اندر ایک پورا پیکج ہے سات لاکھ بیس ہزار کے اندر جس میں ایک خاتون جو ہے وہ اپنے لیے مکمل اپنا علاج کروا سکتی ہے جس وقت سے اس کی کنسپشن ہے جس کی اندر اس کے اندر مطلب یہ صرف یہاں نہیں ختم ہوگا سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ جو ہماری اگلا قدم ہے جب ہم we have looked after the poorest or poor پھر انشاءاللہ جو ہمارا اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں آج کل اور پروفیشنل لوگ ہیں ستر سی ازار بھی تنخواہ ہو تو گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے so we are working on that کہ ہم کس طریقے سے ایک پیکج دیں جس کے اندر جس طرح خان صاحب نے کہ a very small part can be given by the person لیکن اسی قیمت کا وزیر سہت ڈاکٹر آسمین راشد تقریب سے میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی